یہ سائل ہے محمد شمی محمد اسماعیلی وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض لوگ علماء اہل سنت کے بیانات کی چھوٹی چھوٹی کلپ اپنے اسٹیٹس پر رکھتے ہیں اس میں میوزک بھرا ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ اس بیان کو سننے والے پر اور لگانے والے پر اور اس کو شیئر کرنے والے پر کیا حکم ہوگا جس بیانات میں تیشے سے میوزک لگے ہوتے ہیں آج کل یہ چلتا ہے اسٹیٹس پر لوگ جو ہے وہ تیستی سکنڈ کی ایک ایک کلپ جو ہے لگاتے ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ دس منٹ کی بھی ایک تخریر آ جاتی ہے تیستی سکنڈ لگا کر کے لیکن جس بیان میں میوزک بیچے سے ہو اس بیان کے لگانے والے سننے والے شیئر کرنے والے پر کیا حکم ہوگا واتس اپ میں ایک جو ہے وہ شعبہ ہے اسٹیٹس کا کہ میں اگر جو ہے آپ کی تخریر اپنے اسٹیٹس پر لگاؤں گا تو میرے کانٹیکٹس میں جتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے میرے نبر کو سیو کیا ہوگا ان کے وہاں وہ تخریر پہنچے گی ان کے اسٹیٹس پر اور وہ میرا اسٹیٹس کھول کر کے آپ کی وہ تخریر جو میں نے لگائی ہے اسے وہ سن سکتے ہیں لیکن اگر اس تخریر میں موزک ہو پیچھے سے تو سوال یہ ہو رہا ہے جی ہاں موزک بھی جاری کر لیا اس میں آگے آوازیں پیچھے سے موزک ہے اسی طریقے سے ناتیں بھی ہوتی ہیں تو سوال سائل یہ سوال کر رہے ہیں کہ جس بیان میں یا جس نات میں موزک پیچھے سے لگی ہوئی ہو اور بازاتہ وہ واضح ہو اس کی آواز آ رہی ہے کان تک تو اس اسٹیٹس لگانے والے اس کو سننے والے اور اس کو پھر دوسروں تک پورورڈ کرنے والے کے لیے کیا حکم ہوگا موزک والے اسٹیٹس کو جس نے تقریر کے ساتھ جوڑا وہ اچھدے معصیت میں شمار ہوگا اس کا یہ کام اس وجہ تھے کہ اس نے اس تقریر کی وجہ سے لوگوں کو ایک دوسری معصیت میں مستلع کرنے کا راستہ ہموار کیا تھے بارحال ایسی تقریروں کو سننے سے پرہت کیا جائے جیسے نات اگر قبولی کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ سننے کی اجازت نہیں اسی طرح یہ یہ بھی ہے تو اس لیے اس سے پرہت کیا جائے خواہ وہ نات میں ہو یا نسری تقریر میں ہو یا تلاوت قرآن ہی میں کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو استرکے عملتے محفوظ رکے واللہ تعالیٰ واللہ تعالیٰ علم السؤال دعا فرماده سفر اللہم یا ربنا ربنا اقمنا على سنة والجماعة ایدنا الصراط المستقیب صراط الذین عمت عليهم غیر المغفو عليهم اللہم ارین الحق حق واردقنا اتباعه واردقنا الباطل باطلا واردقنا اتنابه وصل اللہ تعالی على النبی الكریم وآلہ وصحابی اجمعین رحمت اجمعین تمام حاضرین اور تمام سامعین کا شکریہ کے ساتھ یہ ارض کرنا ہے مجھے کی بہت سے سوالات ابھی میرے پاس رہ گئے اور دورانے سوال و جواب بہت سے سوال میرے ورسپ پر بھی آئے لیکن وقت اتنا نہیں وقت کی تنگی کے باعث آج کا یہ سلسلہ یہیں پر جو ہے وقت مہتا ہے انشاءاللہ الرحمن کل اگر وقت مل گیا تو انشاءاللہ اعلان کر کے پھر اس شیشن کو آگے بڑھایا جائے گا انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلسل حضور یہ تو رمضان شریف میں آئے ہوئے یہ تو رمضان شریف میں آئے ہوئے